موسیقی میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ شادی سے پہلے میاں اور بیوی جو ہونے والے ہیں بننے والے ہیں جو نیا جوڑا بننے والا ہے اس کے کچھ ٹیسٹ کروانے بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ شادی سے پہلے ہی اس کا علاج کروا لیا جائے یا اس کو مینج کر لیا جائے تاکہ شادی کے بعد جو مختلف قسم کی کمپلیکیشنز پیدا ہونے کا خطشہ ہوتا ہے اس میں سے بچا جا سکے تو اس میں میں نے دو ٹیسٹ تو بتائے تھے ایک خاتون کا اس کی گائنکالوجسٹ سے ٹیسٹ کروایا جائے اور دوسرا ٹیسٹ میں نے بتایا تھا سیمن انیلسز کا ٹیسٹ کروایا جائے اور ان کے والے سے کون سی جو بیماریاں جو ان خاتون میں ہو سکتی ہیں اور مرد میں ہو سکتی ہیں ان فرٹیلٹی کے والے سے بےولادی کے والے سے وہ میں نے آپ کو بتائی تھی اور ساتھ میں نے بتایا تھا کہ اس کے لیے ہومی پیتھی میں کون سی میڈیسن ہے جو لی جا سکتی ہیں تاکہ نئے بننے والے جوڑے میں بے اولادی کا مسئلہ پیدا نہ ہو تو آج میں اب اس وقت یہ بتاؤں گا کہ ہومیپیتھی میں وہ کونسی ایسی عدویات ہیں جو شادی سے پہلے ٹیسٹ کروا کر ہم لے لیں تو وہ جو ٹیسٹ اب نارمل ہوں جن کی وجہ سے آئندہ نسل مزور پیدا ہونے کا خطشہ ہو سکتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے دیکھیں اکثر آٹومیون ڈزیزز جو ہیں وہ کزن مہرج کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جہاں پر ہمارے اس خطے میں یہ ایک رواج ہے کہ فیملی کے اندر ہی شادی کی جاتی ہے کزن مہرج ہی اکثر ہوتی ہے تو وہاں پر یہ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں بلکہ زیادہ فوائد ہی ہیں تو فیملی آپس میں جڑی رہتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے منسلک ہوتی ہیں اٹیچ ہوتی ہیں دیکھے بالے لوگ ہوتے ہیں کوئی کسی قسم کے دھوکے کا خدشہ نہیں ہوتا زندگی کا سفر آسان ہوتا ہے وہی ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو دونوں طرف سے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سائنسی مشاہدات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے ایک اور بڑا جہاں پر یہ خوشی کی بات ہے کہ آپس میں شادیاں ہیں وہاں پر ایک بہت گنبیر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے بڑا خطرناک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپس کی شادیوں سے یا کزن مہرج سے کچھ ایسی بیماریاں لاحق ہونے کا خطشہ ہوتا ہے جو ساری عمر کے لیے والدین کے لیے ازمائش بن جاتی ہیں اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کزن مہرج میں یہ چیزیں ہوں اگر کزن مہرج نہیں بھی ہے تو وہ امراض ہو سکتے ہیں جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر سٹی آئی کا ٹیسٹ کروایا جائے سیکسول ٹرانسمنٹڈ انفیکشن کا تو اس میں کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کزن مہرج ہو تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے مثلاً عورت کو بھی اگر کوئی سزاک ہے اگنوریا ہے ایچ ای وی ہے جس کو ہمیں ایڈز کے نام سے جانتے ہیں کوئی اس طرح کا پروبلم ہے تو اس کا اگر ٹیسٹ کروا لیا جاتا ہے یا ٹی بی ہے تو یہ تو خاندان کے باہر بھی یہ مراض ہو سکتے ہیں اور اس طرح سے مرد کا بھی یہ ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے یہ سارے ٹیسٹ تقریباً بلڈ سے ہی ہوتے ہیں تو یہ ٹیسٹ کروا لیا جائیں تو آنے والا جو بی بی ہے اس میں یہ بیماریاں منتقل نہیں ہوں گی اگر ان کا اس سے پہلے ہومیپیتھک علاج کروا لیا جائیں اسی طریقے سے آج پوری دنیا میں تھیلسیمیا کے بہت سارے جو کیسز جو سامنے میں آ رہے ہیں تو تھیلسیمیا اگر پیرنٹ میں موجود ہے تھیلسیمیا مائنر اگر والدہ کو بھی ہے تو والد کو بھی ہے تو اس سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے ان دونوں سے اس میں تھیلسیمیا میجر کے ٹوٹی فائی پرسنٹ چانسز بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ تھیلسیمیا مائنر تو ظاہر ہے ایک بلڈ کی کمی ہوتی ہے انیمیا ہوتا ہے تو یہ تو عمر کے بڑھنے کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ کوئی ڈیتھ کاز نہیں بنتا ہے عام طور پر لیکن جو تھیلسیمیا میجر ہے وہ تو لائف تھریٹننگ ہوتا ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جب اس میں یہ تھیلسیمیا پازٹیب آ جاتا ہے تو والدین کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے ایک عزمائش بن جاتا ہے کہ بلڈ ڈرانسفیون مسلسل ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچہ دن بطن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور بالاخر جو ہے وہ بعض اوقات یہ ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر پتا ہے اور جس کے لیے پورے خاندان کو صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے اور پھر مختلف قسم کے بلیم ایک دوسرے کو دیا جاتے ہیں تو یہ چیز عام طور پر کزن مہرج میں آتی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کزن مہرج میں ہو اگر اوٹ فیملی بھی اگر شادی ہوئی ہے اور دونوں میں ہی جو تھیلسیمیا مائنر مجود ہے تو اس سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے دوسرا بلڈ ٹیسٹ بھی کروانا چاہیے ایک جنرل ٹیسٹ ہے اس کے اندر بھی آرچ فیکٹر جو ہے اس کا پتا چل جاتا ہے اگر دونوں کا سیم آرچ فیکٹر ہے تو اس کی وجہ سے بھی بچے کے اندر بہت ساری مظہوریاں پیدا ہونے کا خطشہ ہوتا ہے لیکن اس کا خیر علاج تو ممکن نہیں ہے ظاہر ہے اس کو چینج تو نہیں کیا جا سکتا ہے آرچ فیکٹر کو لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر حمل کے دوران میں مختلف قسم کی میڈی سن جو ہے یا میڈیکیشن جو ہے وہ بچے کے تحفظ کے لیے ضروری ہوتی ہے تو وہ پھر دے دی جاتی ہے تو اس سے بچہ محفوظ رہتا ہے مختلف قسم کے مسائل سے اس کے علاوہ ڈاؤن سنڈروم بچے پیدا ہونا اور پھلویری زیادہ بچے پیدا ہونا یا پھر کٹے ہوئے تالو والے بچے پیدا ہونا یا کچھ انوانٹڈ گروتھ والے بچے کسی کا یہ ایک انگلی بڑی ہے کسی کا کچھ کوئی ایک حصہ کوئی بڑا ہے یا کوئی ایلیفنٹ فٹ والے بچوں کا پیدا ہونا پیجن فٹ بچے پیدا ہونا یا مختلف قسم کی ڈسٹروفی والے بچوں کا پیدا ہونا بونے بچے پیدا ہونا اس طرح کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ بھی عام طور پر مختلف قسم کی جو مروسی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے اگر یہ ٹیسٹ کروالیے جائیں تو بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے جیسے بہت سارے کیس آج کل آٹیزم کے آ رہے ہیں بہت سارے کیس سیلک ڈزیز کے آ رہے ہیں جیسے گلوٹن الرجی یا گندم سیلرجی والے اور اسی طرح سے وائٹلی گو یا پھلویری کے کیسز آ رہے ہیں تو ان کی وجوہات اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یا کزن مہرجہ ہوتی ہے یا اس میں جو ہے وہ دونوں افراد یعنی میاں اور بیوی کے فیملی میں اس طرح کے مراز موجود ہوتے ہیں اور ٹی بی کے کیسز میں بھی یہی معاملہ ہے کہ فیملی میں اگر ٹی بی چلی آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں یا بریسٹ کینسر یا اووری کا کینسر اگر والدہ کی ہسٹری میں موجود ہے تو اس کی وجہ سے بھی والد کی ہسٹری میں بھی یعنی والد کی والدہ کو بھی ہو سکتا ہے یعنی بچے کے دادی کو بھی اگر اس طرح کا کوئی مسائل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بچے میں مختلف امراض جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو اس لیے شادی سے پہلے جو ضروری ٹیسٹ ہیں وہ تقریباً پانچ ٹیسٹ ہیں تو وہ کروالینے چاہیے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا انفرٹیلٹی کا ٹیسٹ ہے دوسرا بلڈ ٹیسٹ ہے جس میں آر ایچ فیکٹر کا پتا چل جاتا ہے تیسرا ہے ایسٹی آئی ٹیسٹ ہے جو سیکسول ٹرانسمیٹر ڈیزیزز جتنی بھی ہیں ہائپٹیٹس بی ہے سی ہے اور ایچائی بی ہے یا اس کے علاوہ گینوریا ہے تو اس طرح کی چیزیں وہ اس ڈائیگنوز ہو جاتی ہیں اس ٹیسٹ کے اندر اور اگلا ٹیسٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے تھیلسیمیا کا ٹیسٹ ہے تو یہ کروالینا چاہیے تو اس طرح سے یہ ٹیسٹ کروانے سے ہم شادی سے پہلے اگر یہ ٹیسٹ کروالیتے ہیں تو شادی کے بعد جو پریشانیاں جو کمپلیکیشنز ہونی ہوتی ہیں اس کو ہم مینج کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ فیض اسلام علیکم موسیقی موسیقی